اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ ویڈا ماتھان کائٹس میکر اور ہول سیلر کے پی کے اور آج ہم سب سے پہلے آئے ہیں جی اپنے سٹور روم میں ہم نے آج کی ویڈیو اپنے سٹور روم سے سٹارٹ کی ہے اور جہاں پہ ہم آئے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ٹین کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے تو آج کی ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے آپ لوگوں کو بتائیں گے جی اماد کائٹس میکر کا سٹور سی اسی طرح ہے کچھ چینجنگ ویڈا کرنی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو انشاءاللہ ہم بہت ایس سن ایس پوسیبل اپنا کائٹسٹور چینج کریں گے لیکن سب سے پہلے آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں نے تھنگ نل تو دیکھ لیا ہوگا جتنے بھی نیو ویورز ہیں اماد کائٹس میکر کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پریس کر لیں آل کے اوپر کلک کریں اور لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ بہت زبدست ویڈیو ہونے والی ہے آ مزے کی باج یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آماد کائٹس میں کے پاس کائٹس کی ورائٹی کمپلیٹ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تقریباً تین سے چار دن بعد آپ کو بہت ہی خوبصورت ورائٹی کے بارے میں میں بتاؤں گا اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے جی کہ آپ میرے پاس یہ کورٹن چیک کر رہے ہوں گے کچھ آڈا کائٹ ہمارے پاس آ چکی ہے جو کہ ہنڈ میڈ نیو مینیفیکچرنگ کے ساتھ ہمارے پاس آ چکی ہے ون تھاؤزن ون تھاؤزن کا بندل ہے ایک ایک ہزار کائٹس کا ہے اور ایک پارسل آپ لوگوں کو یہ باکس بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس باکس کون سا ہے تو یہ ہمارا ایک بھائی تھے آسٹیلیا کے لیے ان کے لیے ہم نے یہ باکس تیار کیا تھا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کافی بڑا باکس ہے اس کی ڈائمنشن بھی کافی زیادہ ہے اس کے اندر کیا تھا اس کے اندر بہت وی آئی پی پتنگیں تھی تکلیں تھی تقریباً آج سے دو سے تین مہینے پہلے میں نے ایک سیلیا کے لیے تو دیو ٹو سم سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہمارے یہ پارسل ریٹرن آ گیا ہمارے پاس تو ان کو ہم نے تھوڑی سی معذرت کی آپ کو پتہ ہے رستے وغیرہ کلوز ہیں ابھی کلوز ہیں لیکن پہلے کا پارسل کیوں پینڈنگ تھا یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس لیے پینڈنگ تھا جس کمپنی سے ہم نے ڈیلیوری کروائی تھی پارسل بیجنا تھا ہمارا وہ روزانہ ڈیلے کر رہا تھا آج بیجیں گے کل بیجیں گے اس کے علاوہ ہم نے جتنے اور ادر پارسل تھے وہ ہمارے ڈیلیور ہوتے رہے ہیں لیکن یہ والا پارسل کافی بڑا تھا تو یہ ہمارے ریٹرن آ گیا اس کو ہم اوپن کریں گے انشاءاللہ اور جو ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم سے پارسل مگیا انہوں نے ہماری سا کوپریٹ کیا ان کو انشاءاللہ ایس سون ایس پوسیبل ہمارے یہ کارٹن کل ہی ہمارے پاس واپس آیا ہے تو اس کارٹن کو ہم ان کی جو پیمنٹ تھی ہم نے ان کو یہ ریٹرن کرنی ہے انشاءاللہ کارٹن ہم ہم سب سے پہلے اوپن کریں گے آج اوپن نہیں کریں گے کل اوپن کریں گے یا پرسل کی ویڈیو میں اوپن کریں گے کیونکہ آج بہت سارے کام ہیں یہ کائٹس وغیرہ اوپن کرنی ہیں اور آرڈرز ہیں جو کہ ہمارا ایک بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں لاہور سے آرڈر کیا ہے گجران والا سے آرڈر آئے ہیں ہمیں منڈی باودین سے آرڈر آیا ہے اور اس کے علاوہ کافی سارے آرڈرز ہیں جو کہ کائٹس ہیں ہماری یہاں پر سیپلٹ پڑی ہیں آر� میرا جو تاوہ ہے تاوہ میں نے آپ لوگوں بتایا جی میری جو فیورٹ کائٹ ہے تاوے کی وہ میری بیسٹ کائٹ ہوتی ہے تو میری کچھ ایسی فینسی کائٹس ہوتی ہیں جو کہ میری ہینڈ میڈ ہوتی ہیں تو پیاری ہوتی ہیں میں پیاری کائٹس کا کام کرتا ہوں مجھے سب سے زیادہ شوق جو ہے وہ سب سے زیادہ اس طرح کی ڈب ڈبیا کائٹس کا اس طرح کے پیارے پیارے تاوے کا کام ہے اور یہ والی کائٹس میں زیادہ تر آپ لوگوں کے لیے سیل کرتا ہوں آپ لوگوں کو بتات پس لکھائیت جی بہت سے لوگ ہیں پری وغیرہ مانگتے ہیں آڈا کائٹ کے اندر تو یہ بہت ہی زبردست کائٹ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں زوم کر کے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ آڈا کائٹ ہے بہت سے لوگ ہیں آڈا سیمپل میں مانگتے ہیں تو آڈا پری میں ہمارے پاس آ چکا ہے یہ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ڈیزائن کے اندر ہے جو ییلو اینڈ بلیک کلر کے اوپر کام ہوا ہے تو یہ آڈا ہے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے اس کے اندر جتنی بھی پتنگیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیفرنٹس کلر کے اندر ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ہر ڈیزائن ڈیفرنٹ ہوگا ہر ڈیزائن جتنے ڈیزائن آپ لوگوں کو ملیں گے سارے کے سارے ڈیزائن مختلف ہوں گے اور یہ آڈا پری ہے یہ آڈا سائز میں پری ہے یہ دیکھیں پری یہ بہت زبردست پیپر بھی ہے پیپر آپ کو دیکھنے سے پتہ لگ جائے گا یہ پیپر کس طرح کہ اگر آپ کو ہمیں پاس سے دکھا دوں تو پیپر بھی بہت زبردست لگاو ہے میں اس کو یہاں پر سیپرٹ کر کے رکھتا ہوں یہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو پری کے علاوہ جو گڈہ ہمارے پاس کیا ہے گڈے کی ورائیٹی یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں یہ آگیا ہمارا پتنگ پتنگ ہے آڈے میں یہ ہے جی ریڈ کلر میں یہ آپ چیک کریں پان بھی اس کو لگاو ہے بڑا اور سائز آپ چیک کر سکتے ہیں فل آڈا ہے بہت زبردست قسم کا آڈا ہے اس کے علاوہ وائٹ کلر بہت سے لوگ مانگتے ہیں شوک کے لیے تو وائٹ یہ آپ چیک کریں اس کی جو کوالٹی ہے بہت زبردست ہے یہ دیکھیں یہ بہت زبردست قسم کا ہے یہ وائٹ کلر میں جو لوگ رات کے لیے مانگواتے ہیں ابھی یہ میرے جو ہیں آج سے ایسا وائٹی کمپلیٹ ہوگی تو آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی کائٹس انشاءاللہ آپ لوگ کو دیں یہ بلو کلر ہے بلو کے بار ریڈ کلر بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں یار کیا یاد رکھو گئے آپ لوگ تو یہ ہے جی ریڈ کلر ریڈ میں ہے فل سوٹ میں ہے اس کو جو ہوتا ہے آڈے میں نا آڈے میں زیادہ تر پیپر جی نورمل لگتا ہے دم کے پیچھے جس کو پچھل بولتے ہو آپ لوگ اس کو ہم پتہ بولتے ہیں پان بولتے ہیں تو اس کو ہم یہ لوکل پیپر لگاتے ہیں باقی پیپر اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جیلو میں ہے یہ تو یہ جتنے بھی ہمارے پاس کائٹس تو کہہ رہا ہیں ماشاءاللہ سے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت سارے آڈہ ہمارے پاس آ چکے ہیں نیو ورائٹی کے اندر تو یہ والی آڈہ کائٹس اگر آپ لوگ ہمارے پاس کائٹس میکر سے پرچیز کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزید ورائٹی کے بارے میں بتا لگا ہے کیونکہ میں پاس جو آڈہ ہے وہ آپ کو انہیں بتایا تھا میں پاس جرمن پیپر میں آڈہ ہے گیمر آڈہ ہے نورمل پیپر میں ہے یہ جیسے کہ نورمل پیپر میں ہے یہ گیمر ہے وہ کونے میں ہم آپ پاس لگاوا ہے وہ جرمن پیپر میں ہے اور اس کے علاوہ یہ وی آئی پی آڈہ یہ اس کا تھوڑا سا ریٹ زیادہ ہے کیونکہ اس کے اوپر کارٹیں بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں نورمل پیپر اور اچھے پیپر اور وی آئی پی پیپر اور جرمن پیپر ان تینوں میں تھوڑا سا کائٹ کا فرق بھی آپ لوگوں کو آج بتا دیتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمات بھئی مجھے وہاں سے آڈہ اتنے کا ملتا ہے آپ آڈہ اتنے کا دیل ہو لیکن اس بار جو آڈے کا ریٹ ہوگا کے پی کے میں تقریباً ٹوئنٹی فائف روپیز تک جا سکتا ہے کیونکہ جو حالات ہیں ہمارے ملک کے جو ہمارا جو ابھی پیپر ہے پیپر بہت زیادہ ایکسپنسیف ہے بانس بہت زیادہ ایکسپنسیف ہے تو تھوڑا بہت آڈے کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا کیونکہ جو زیادہ کونٹیٹی میں اٹھائیں گے ان کے ساتھ ایک دو روپیہ اور لیس ہو سکتا ہے لیکن جو ہمارے پاس آڈہ ہے پیپر بہت زیادہ شاٹ ہے مینیفیکچرنگ کم ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے تو یہ جو میں نے کائٹ ابھی آپ لوگوں کو بتائی اوپن کی اس میں فرق ہے اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے وہ والے جو کائٹ ہیں ہماری فیصلہ بادی میکرز کی بنیوی ہے اور یہ والے جو ہمارے اپنے ایک کاریگر ہیں جو یہاں ہی پہ مینیفیکچرنگ کرتے ہیں ان کا آڈہ ہے تو یہ والے آڈے میں فرق میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اگر میں آپ لوگوں کو اس میں سے وائٹ کلر کا پیپر اٹھا کے آپ لوگوں بتا دے تو دیکھو ابھی میں نے کھینچ ہے اور یہ یہاں سے فٹ چکا ہے ابھی دیکھیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ابھی یہ بھی وائٹ ہے اور اس میں آپ کو وائٹ کے ساتھ وائٹ کا کمبینیشن کر دیں تو یہ لینجی وائٹ کے ساتھ وائٹ کا کمبینیشن کر دیتے ہیں یہ وائٹ ہے اور یہ وائٹ ہے اب ان دونوں میں فرق کیا ہے ابھی آپ لوگوں کو کوالٹی بھی نظر آ جائے گی فرق بھی نظر آ جائے گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ والا جو پیپر ہے یہ والا پیپر تھوڑا سا موٹا ہے ایک کلاس کا پیپر ہے اس کو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو یہ بہت اچھا پیپر ہے اور اس میں مین کوالٹی کی بات کروں تو اس میں ہمارا جو لگاوا ہے جی کلی لگیوی ہے وی آئی پی کلی لگیوی ہے اور اس کے اوپر تیلہ لگاوا ہے منیفیکٹنگ بہت اچھی ہوئی ہے تیلے کی ہلکی بھول کی چلائی ہوئی ہے اور سٹیٹ تیلہ لگاوا ہے بلکل بھریقی کے ساتھ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کی کوالٹی بہت زبردست ہے اگر اس کی بات کی جائے تو اس کے اوپر گولڈن پیپر لگاوا ہے اس کے اوپر بلکل سلور پیپر لگاوا ہے اس کے اوپر بلیک پیپر جو کائٹس کا پیپر ہوتا ہے وہ لگاوا ہے یہ تھوڑا سا نارمل ہو جاتا ہے لیکن پرائز کی بات کیجئے تو پرائز آپ لوگوں کو دونوں سیم ملیں گی کیونکہ کاریگر ہمارے چینج ہیں کوالٹی سیم ہے پیپر کی کوالٹی تھوڑی سی کم ہے لیکن ریٹ دونوں کا سیم ہی ہے کیونکہ یہ بھی ہے ہمارے پاس آڈا اور یہ بھی ہے ہمارے پاس آڈا آڈا شارٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں دونوں جگہ سے پرچیزنگ کرنی پڑ رہی ہے یہ دونوں قسم کے آڈے تو ہر کسی کی آڈا مینیفیکشنگ تھوڑی سی سی سمپل اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ابھی اس کارٹن کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں بہت سے لوگ ہیں جو مجھے آؤٹ آف کنٹری سے کونٹیکٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہو کہ آماد بھائی آؤٹ آف کنٹری کی ڈیلیوری آپ کس طریقے سے کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں تو ابھی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارا کارٹن ہے اس کی ڈائیمنشن وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ڈائیمنشن کے ساتھ کارٹن ہے اس کے اندر تقریباً انس کسٹمر کا جو ہمارے پاک پارسل آیا تھا تقریباً 1.8 ایک لاکھ اسی ہزار روپے کا یہ آرڈر تھا الحمدللہ سے جس کے اندر ٹکلیں تھی مانجے کی چرحیاں تھی وہ ہم نے ان کو سب سے پہلے ڈیلیور کروا دی تھی یہ کارٹن کی بات اس طرح ہم کارٹن ہوتا ہے کارٹن کی ویٹ تقریباً 8 سے 10 کجی کارٹن کا سمپل ویٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اندر کارٹس اگرہ پیک ہوگے تو بہت ہی وی آئی پی موٹے پلائی والا کارٹن ہمیں اس کے ساتھ لگانا پڑتا ہے اس کے اوپر فوڈ ریپ کرنی پڑتی ہے فوڈ ریپ کے اوپر ہمیں ایک پلاسٹک شیٹ ہوتی ہے اس کے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ٹیپنگ ہوتی ہے ٹیپنگ کے بعد دوبارہ سے ہمارے پاس اس کے اوپر فوڈ ریپ ہوتی ہے ڈبل قسم کی فوڈ ریپ ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ پارسل جب ایک کنٹری دوسرے کنٹری جاتا ہے تو اس کے ساتھ کارٹن نقصان نہیں ہوتا کائٹس وغیرہ فٹتی نہیں ہے اگلا بندہ اتنے دور سے آرڈر کرتا ہے تو ہم کرتے ہیں کہ اس کو سیو این سیکیور تقریقے کے ساتھ اس کو اس کا پارسل مل جائے تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آؤٹ آف کنٹری کی ڈیلیوری اس طرح ہوتی ہے اس طرح کا باکس بنتا ہے تھوڑا سا خرچہ فالتو لگتا ہے پاکستان میں تو لوگ ہیں وہ تو بس سیمپل ہم ان کا کارٹن وغیرہ پیک کر ان کو ڈیلیور کرتے ہیں لیکن آؤٹ آف کنٹری کی جو ڈیلیوری ہوتی ہے اسے ہم نے کافی رزکی ہوتی ہے اور کافی مشکل کے ساتھ ہمیں اسے بیجنا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کارٹن وغیرہ ہیں تھریڈز وغیرہ ہیں میرے پاس سے پرچیز کر سکتے ہیں کارٹس کی ڈیلیوری میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن جو آپ تھریڈر منگواتے ہو تھریڈ کی ڈیلیوری میں ٹین سے ٹویلویڈ یا ٹیم دیز کا ٹائم لیتے ہیں کمپنی والے تو دور ٹو دور آپ کو چاہیے یا دور ٹو آپ کو ادھر کمپنی میں چاہیے یا آپ کے جو بھی کوریئر آفیس ہے آپ کے آؤٹ آف کنٹری میں وہاں پہ چاہیے تو زیادہ بیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ دور ٹو دور استعمال کریں دور ٹو دور ڈیلیوری کریں تو وہ آپ کو ایس ون ایس پوسیبل انشاءاللہ جلدی سے جلدی مل جائے گی اور اچھی کوالٹی آپ لوگوں کو ملے گی تو آؤٹ آف کنٹری والے ویڈیوز دیکھیں آپ لوگ سبسکرائب بھی کریں اور آپ لوگ میرے سے کائٹ وغیرہ پرچیزنگ بھی کریں ابھی لازٹ ٹائم میں نے الحمدللہ سے انڈیا سے کائٹس کچھ منگوائی ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس پہنچیں گی وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آؤٹ آف کنٹری سے بھی کائٹس آتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتے ہیں کیونکہ انڈیا سے پاکستان کی ڈیلیوری ہم نے پنجاب کے ہیں وہ پیکنگ کرنے ہیں اس کی ویڈیوز روزانہ آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن کوشش کروں گا کہ جب ہمارے سیزن ہوگا سیزن سٹارٹ ہوگا ریگلر کے پارسل ہوں گے کتنا سٹاک لوگوں کا جا رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں بتاؤں گا کون کون سے شیئر جا رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا ساری کس ساری ویڈیوز بتاؤں گا ابھی یہ میں پاس اماد کائٹس میں ایک کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے یار مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے اتنے کم ٹائم کے اندر اماد کائٹس میں کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ٹین کے سبسکرائبر کیے میں چاہتا ہوں اس کو آپ ٹونٹی کے کریں ٹونٹی کے بعد ففٹی کے کریں اور ففٹی کے بعد ون کے ون ہنڈرڈ کے کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں گفٹنگ بھی کریں گے بہت سی چیزیں ہم اماد کائٹس میں کے چینل پر کریں گے آہستہ آہستہ کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کو ابھی ورائٹیز بتانی ہے کام کے دن مسروفیات ہیں مسروفیات سے جب ہم تیسرے چوتھے مینے میں فارغ ہو جائیں گے پنجاب کی جتنی بسنتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ گفٹنگ بھی کریں بہت سی گیمیں وغیرہ بھی کریں پنجاب سے لوگوں کو بلائیں گے وہ ہمارے ساتھ کلائب کریں گے بہت سری وی آئی پی وی آئی پی اس گیم انٹرٹینمنٹ اور انجوائے کریں گے اپٹ آباد آئیں اپٹ آباد کے بعد ادر سیٹیز میں جائیں گے اوپر گلیات والی سیٹ جائیں گے وہاں پہ شگل ملا کریں گے بسنت فیسٹیولز کریں گے تو بہت سی چیزیں کریں گے آپ لوگوں نے جب ہماری ایک آئی ڈی ہے جو کہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے سوشل میڈیا کے کافی ادرز اکاؤنٹ ہے انسٹاگرام بھی ہے وہاں پہ بھی آپ جا کے فالو کر سکتے ہیں ڈی ایم کر سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو جنرون بابتا ہوں کہ مجھے جتنے بھی لوگ میسج کرتے ہیں اماد بھئی آپ ریپلائی نہیں کرتے ہیں اماد بھئی آپ یہ نہیں کرتے ہیں اماد بھئی چار دن ہو گئے اماد بھئی ایک افتہ ہو گیا اماد بھئی دس دن ہو گئے تو یار آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میں سب کو ٹائم دینے کی کوشش کرتا ہوں لیکن جب آپ لوگ مجھے آرڈر دینے کی کرتے ہو تو آپ لوگوں کو جو چیز چاہیے میری ویڈیوز واش کرو چینل پر جو جس تھریڈ کا نام لکھو کہ آپ کے پر وہ تھریڈ آجے گا چینل پر جا کے اس تھریڈ کا نام لکھو وہ تھریڈ دیکھو کیا ہے کس طرح کی کوالٹی ہے وہ دیکھ کے مجھ سے ڈریکٹ اس کی پکچر بھیجو اس کا مجھ سے ریٹ پوچھو اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے مجھ سے رائے لے کے آپ اچھا تھریڈ پرچیز کرنا چاہتے ہو تو میرے پاس سے پرچیز کرو ڈریکٹ اور جلتی سے جلتی آرڈر دینے کی کوشش کیا کرو کیونکہ پھر آپ کا آرڈر پینڈنگ رہے گا پھر آپ لوگوں نے میرے سے اعتراض کرنا ہے یہ بندہ یہ ہے یہ بندہ وہ ہے بڑی عجیب عجیب کمنٹس کرتے ہیں لوگ لیکن کیا کریں جن کی تربیت ایسی ہوتی ہے تو وہ غلط کمنٹس کرتے ہیں لیکن ہمارا کام کا روبار ایسا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے روزانہ ویڈیوز بنانا کائٹس کے لیے روزانہ ویلوگ بنانا میرا کائٹس چینل ہے اس میں میں نے ڈیلی ویلوگنگ ڈال لی اور ڈیلی ویلوگنگ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ایڈیٹنگ کرنا آرڈرز لینا ڈیلیوری کرانا تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں جس کو جو چیزیں ڈریکٹ میسیج کریں یہ چیز چاہیے ایک منٹ کے اندر تین منٹ کے اندر ایک آرڈر بھوکنگ ہوتی ہے بندے کو پیمنٹ لگائی اس نے مثلا اتنا فراڈ کیا تو بھائی میرے آپ ایسے بندے کو کیوں آرڈر دیتے ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیک ہے جو آپ کے پنجاب میں بیٹھا ہے زیادہ تر آپ کو میں بتا دوں کے پی کے والے دوخہ بہت کم کرتے ہیں زیادہ تر جو دوخے بازی ہوتی آپ کے پنجاب کے اپنے لوگ کرتے ہیں اس بات پر ناراض نہیں ہوئے گا کیونکہ پنجاب کے لوگ ان کو پتا ہے کہ پنجاب میں پبندی ہے کے پی کے میں علاوہ کے پی کے والے کائٹس وغیرہ کا آرڈرز لیتے ہیں لیکن کے پی کے میں بھی کچھ ایسے بندے ہیں تو آپ ان سے خود بچ کریں جو بندے جس کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس کے ریویو چیک کریں اس کے کمنٹس چیک کریں اس کی آئیڈیز میں جائیں اس کے بارے میں تھوڑا سا سرچ کریں آپ کو آج کل ایسا ٹائم ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر سرچ کرو کہ آپ کو ہر چیز ملے گی ہر بندے کا ڈیٹا ملے گا ہر بندے کی کس طرح کی کائٹ شاپ ہے کیا اس کی کائٹ شاپ ہے وہ تھیٹ سیل کرتا ہے تو آپ تب اسے آرڈر دے کے اپنی چیزیں پرچیز کر سکتے ہو لیکن اماد کائٹس میں جس کو ٹرسٹ ہے وہ ڈریکٹ مجھے ان بوکس میں الحمدللہ سے وہ ڈریکٹ سے ڈریکٹ مجھے پیمنٹ کرتے ہیں ہزاروں کی کیا بات ہوئی لاکھوں روپے بھی پیمنٹ ایڈوانس پیمنٹ آتی ہے صرف ویڈیوز دیکھ کے صرف وہ میں پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ سے ڈیلیوری کرائی ہے آپ میرے اکاؤنٹ میں جا کے چک کر سکتے ہیں جتنے بھی لوگ اماد کائٹس میں کوئی آرڈرز دیتے ہیں کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اماد بھئی آپ ایسا کر رہے ہیں آپ ایسا کر رہے ہیں آپ نے ہمارے پیسے یہ کی ہیں وہ کی ہیں جن لوگوں کا ایک دو چاہ دن لیٹ ہو جاتا ہے لیکن ان کو آرڈر لازمی پہنچتا ہے لیکن آرڈر کے لیے آپ جب آرڈر کرتے ہو تو آپ لوگوں کو میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں بہت سی باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں لیکن آج تا اسے ساری باتیں کروں گا لاشت بات آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا کہ جتنے بھی لوگ آرڈر بغیرہ کرتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کائٹس کے ڈیلیوری دینا کیمیکل کے ڈیلیوری دینا ایزی نہیں ہے آپ کے محلے سے دوسری گلی میں جانا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو ہمیں ایک سیٹی سے دوسرے سیٹی میں اور ادر سیٹیز میں ڈیلیوری کرانی ہے تو تھوڑا سا ویٹ کے کریں جب آرڈر بکنگ ہوتا ہے ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی فور اور ٹوئنٹی ایٹ اور سیمیٹی ٹو آرز اتنا ٹائم ہوتا ہے آرڈر آپ کو ڈیلیور ہو جاتا ہے لیکن آپ ویٹ کے گئے کالز پر کالز کرتے ہیں بچوں کی طرح کالز پر کال کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کا استعمال کریں اور خوش رہیں اور اماد کا اس میں کچھ ویڈیوز کو امید کرتا ہوں آپ لوگوں پسند آتی ہوں گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اچھے سے ویلوگ کے ساتھ سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیکن پریس کریں لائک کریں فیرمان اللہ اللہ پیس